اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمائے اگر کوئی شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کی تمام دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لیتا ہے یعنی کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کا وعدہ ہے جس وقت میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں آپ ان کلمات کو پڑھ لینا انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کلمات کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کو دور کروا سکتے ہیں آپ کی وہ دعائیں جو آج تک قبول نہ ہوئی ہو انشاءاللہ ان کلمات کے ذریعے وہ دعائیں بھی آپ کی پوری ہو جائے گی آپ کے گھر اور کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی پریشانیاں ختم ہو جائے گی اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ایک بار کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو لاکھوں کروڑوں فائدے ملیں سب سے پہلے آپ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے یہ ایک قرآنی آیت ہے جس کو آپ لوگوں کو رات کے تیسرے پہر میں یا اثر اور مغریب کے درمیان پڑھنا ہے یعنی کہ اس کو پڑھنے کا وقت اثر کی نماز کے بعد سے لے کر مغریب کی اجان سے پہلے یا پھر رات کے تیسرے پہر میں یعنی کہ رات کے تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں یہ دو ایسے وقت ہیں جو دعا قبولیت کے لیے بہت مضرب ہیں اس وقت میں اللہ بندے کے سب سے زیادہ نزدیک آ جاتے ہیں تو اگر آپ کی رات کو تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں آنکھ کھل رہی ہے تو آپ اس وقت میں ان کلمات کا ذکر کریں نہیں تو آپ اثر کی نماز آدھا کر لینے کے بعد جب دونوں وقت مل رہے ہو یعنی کہ اثر کی نماز کی فوراں بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں اب وہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو رات میں کر لیں یا پھر دن میں کر لیں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شروع میں تین مرتبہ دورد پاک پڑھنا ہے دورد پاک جو بھی آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کلمات اس کو آپ لوگ تیتیس مرتبہ یعنی کہ تھٹی تھری ٹائم پڑھ اور اس کے بعد یہ اللہ پاک کا نام مغار یا رب بنا یا رب بنا یا رب بنا اکتالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون ٹائم پڑھیں اور پھر آخر میں تھری ٹائم دورد پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب ہم لوگ کوئی عمل کرتے ہیں کوئی وزیفہ کرتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے تو یہ جو آیت ہے ادعونی مستجیب لکوم جس کو میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بولا ہے اس آیت کا مطلب ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا یعنی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجیب لکوم ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے اپنی بکسیز کرانے والا کوئی اپنی دعاؤں کی قبولیت کرانے والا تو آپ لوگ اس وزیفے کو کریں اور اللہ سے دھیر ساری دعائیں مانگیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ دیکھنے کو ملیں گے آپ چاہو تو روزانہ اس عمل کو کر سکتے ہو نہیں تو کم سے کم ایک بار اس عمل کو ضرور کریں جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام پریشانی کو دور کرے گا دوستوں ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی قرآن کی اس آیت کو پڑھ لیا تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو کتنا سواب ملے گا تو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں